بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اجمیر شریف کا پورا اتحاس بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ اجمیر شریف جو کی ایک ہندو راجہ پرتوی راج چوہان کا گڑھ تھا وہاں ایک فقیر کا درگاہ کیسے بن گیا دوستو اجمیر میں اس وقت ایک مندر ہوا کرتا تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا اور وہ مندر صرف راجاؤں اور رانیوں کی پوجہ کے لیے خاص ہوا کرتا تھا مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساغر تھا ہندو اس تالاب کے پانی کو بہت برکت والا پویتر سمجھتے تھے ان کا ماننا تھا کہ جو اس تالاب میں نہالے اس کے سارے پاپ دھول جاتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے زیادہ دیے جلائے جاتے تھے کہ صرف ایک ہی رات ساڑھے تین مند تیل ان دیوں میں استعمال ہوتا تھا آس پاس کے گاؤں دیہات مندر کے نام تھے اور ان دیہاتوں کی آمدنی مندر پر خرچ ہوا کرتی تھی مندر میں ہزاروں نوکر تھے جن کا کام آنے والے لوگوں کی سیوا اور دیکھ ریکھ کرنا تھا اور وہ بتایا کرتے تھے کہ کون سا بھگوان بیٹے دیتا ہے اور کون سا دیوتا صحت اور تندرستی دیتا ہے اور کس مورتی کی پوجہ کرنے سے دولت بڑھتی ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ وہاں آئے اور انا ساگر کے کچھ دوری پر چڑھائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے اثر کا وقت تھا لہذا آپ خواجہ صاحب نے حضرت قدبدین رحمت اللہ علیہ سے آزان دینے کو کہا کفر و شرک سے بھرے اجمیر میں اللہ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا یہ پہلا اعلان تھا وہاں رہنے والے لوگ اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے چنانچہ آزان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل کر سب خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں کو دیکھنے لگے اور انا ساگر کے پاس بھیڑ لگ گئی خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا سب ہندو حیران رہ گئے وہ سوچ رہے تھے کہ سب بھگوان تو مندر کے اندر ہیں تو یہ لوگ کھڑے ہو کر کون سے بھگوان کے آگے جھک رہے ہیں شام ہوئی تو راجہ کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لئے گئے تھے اپنے چروعوں کے ساتھ واپس آنے لگے اتفاق کی بات تھی کہ جہاں حضرت خواجہ غریب نواز بیٹھے تھے وہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی چروعوں نے بابا صاحب سے کہا کہ او بابا صاحب یہاں سے اٹھئے کیونکہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے خواجہ صاحب نے فرمایا اتنا میدان کھالی پڑا ہے اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے کیوں بے وجہ ہمیں تنگ کرتے ہو وہ لوگ نہیں مانے اور مسلح اٹھا کر ادھر ادھر کرنے لگے اور خواجہ صاحب سے بتمیجی کرنے لگے اور ان لوگوں نے آخر کار بہت بتمیجی سے کہا کہ یہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے تم لوگ کہیں اور اپنا مسلح بچھالو آخر کار آپ خواجہ صاحب نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین سے فرمایا اٹھو قطب الدین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو چلو میں کہتا ہوں اب یہاں صرف اونٹ ہی بیٹھیں گے یہ کہہ کر آپ خواجہ صاحب اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے اور اگلی صبح جب اونٹوں کو چرانے کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چروہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتا چلا کہ اونٹ اٹھی نہیں پا رہے ہیں انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا لیکن وہ بیٹھے ہی رہے چروہے پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں آخر کار انہیں یاد آیا کہ کل اس بابا نے کہا تھا کہ چلو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی بڑا جادوگر ہے کسی کا ماننا تھا کہ وہ کوئی بھگوان کا نیا آتار ہے بات راجہ پرتوی راج چوہان تک جا پہنچی کہ ایک مسافر فقیر نے راجہ کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے راجہ نے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی کو خبر بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے یہ بیچارے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے اس لئے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو خواجہ صاحب نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بددعا نہیں کرتے اور نہ جادو کرتے ہیں اونٹ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے اب جو جا کر چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھایا تو پہلی ہی بار میں اٹھ کھڑے ہو گئے غیر مسلموں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی اب پانچ وقت کی آزان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی آخرکار راجہ تک یہ بات پہنچ گئی اور اس کو شکایت کی گئی کہ راجہ صاحب جو فقیر آئے ہوئے ہیں سب کے سب مسلمان ہیں پانچ وقت آزان دیتے ہیں اور ہمارے پویتر طالب کو ہاتھ مدھو کر گندہ کرتے ہیں ہمارے دھرم کے خلاب باتیں بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجھنے کے لائق نہیں یہ تو صرف ایک پتھر ہے اس لئے انہیں یہاں سے اٹھا لیا جائے راجہ پرتفیراج جوہان نے فقیروں کو خبر بھیجوایا کہ تم لوگ گوست کھاتے ہو ہمارے دھرم کے خلاب بولتے ہو اور تو اور ہمارے پویتر طالب کو اپنے ہاتھ مدھو کر گندہ کرتے ہو جو ہم قطعی برداشت نہیں کر سکتی اس لئے تمہارے لئے اچھا ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ خواجہ صاحب نے فرمایا اور بھی تو دنیا آتی ہے صرف ہمارے ہی پانی لینے سے آخر کیا فرق پڑ جائے گا راجہ کہنے لگا وہ سب ہمارے دھرم اور ہمارے مذہب کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو آئندہ تم لوگوں نے طالب کو ناپاک کیا تو ہم تم لوگوں پر سخت کارروائی کریں گے خواجہ صاحب نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے فرمایا قطب الدین شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی پریشانی کھڑی کریں گے جاؤ ایک مشک پانی لے آو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا چلیے ہم اپنا پیالہ بھر لیتے ہیں ان لوگوں نے ان کو پیالہ بھرنے سے منع کر دیا لیکن پھر بعد میں جا کر وہ لوگ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارے جسم پانی سے نہ چھوے تو ہم یہ پیالہ تم کو بھرنے دیں گے میرے دوستو حضرت خواجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ طالب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور اپنے پیالے کو پانی میں ڈوبو دیا جب وہ پیالہ بھر گیا تو حضرت خواجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے وہ پیالہ اوپر کھینچ لیا لیکن پھر کیا تھا جب وہ پیالہ پانی سے باہر آیا انہ ساغر کا سارا کا سارا پانی سوک گیا اور انہ ساغر کی تہہ میں سوکھی ریت اڑنے لگی مانو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ انہ ساغر اس چھوٹے سے پیالے میں سما گیا ہے انہ ساغر کو سوکنا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا گلی محلے میں چیکھو پکار اور آہوں کی آوازیں شروع ہو گئی وہ لوگ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو پاپ ہم انہ ساغر میں نہا کر دھولتے تھے اور پاپوں سے چھٹکارہ پا لیا کرتے تھے اب ہم کیا کریں گے اب ہم پاپوں کا بوجھ کہاں لیے فریں گے سارے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انہ ساغر کو سکھا دیا ہے دوستو جانتے ہیں آگے کیا ہوا آگے ہوا یہ کہ راجہ پرتوی راج جوہان انہ ساغر کے سوک جانے کی وجہ سے بہت پریشان ہوا اس نے اپنے وزیروں کو بلائے سب سے یہی کہا کہ فقیر یا تو کوئی جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی پہنچا ہوا فقیر ہے ساتھی ان کی پریشانی بڑھ گئی کہ اجمیر کی رونک تو تھی ہی انہ ساغر کے دم سے اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹ جایا کرتے تھے انہ ساغر کے سوک جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھکا لگے گا اور یہ بڑی شرمناک بات تھی آخرکار یہ کہا گیا کہ فقیر سے بات کی جائے کہ آخر وہ فقیر چاہتا کیا ہے اگر وہ کوئی ایسی بات چاہتا ہے جو ہمیں پسند آئے تو پھر ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور اس سے معافی مانگ لیتے ہیں چنانچہ سب مرد عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت کرنے لگے کہ لوگوں کو اس پریشانی سے چھٹکارہ دلائیے اور ہم سب پر مہربانی کیجئے ہم سب سے جو غلطی ہوئی ہے اسے معاف کر دو ہم اپنے پاپوں کا بوجھ لے کر کہا جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے کیونکہ ہم لوگ اسی طالب میں اپنے پاپوں کا بوجھ دھولیا کرتے تھے یہ طریقہ زیادہ آسان تھا لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا آنا ساگر ہمیں لوٹا دو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار قاقی سے فرمایا کہ جاؤ اسی پیالے کو واپس طالب میں ڈالاؤ جیسے ہی وہ پیالہ طالب میں ڈالا گیا آنا ساگر کے نیچے سارا پانی اچھل اچھل کر آنا ساگر میں آ گیا اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا ہندو قوم کے اتحاس کی کتابوں میں بھی ہندو اتحاس کے لکھنے والے اس بات کو مانتے ہیں کہ اس شام 32,000 غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ان غیر مسلموں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈیتوں اور عام ہندووں پر بھی غصے کا توفان کھڑا ہو گیا اور وہ سوچ میں پڑ گئی کہ فقیر اگر کچھ دن اور رہا تو دیوی دیوتاؤں کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا لہٰذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا کہ جلد سے جلد کچھ کیا جائے راجہ نے مندیر کے بڑے پنڈیت رامدیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب سے مقابلہ رکھ کر جلد سے جلد انہیں ہرانے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دے دیا رامدیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈیت تھا جس کے علم کی قابلیت کے دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی دراصل پنڈیت شیطانی اور جادوی طاقتوں کا مالک تھا اس نے راجہ پرتوی کو یہ یقین دلایا کہ جلد ہراجہ کوئی اچھی خبر سنے گا رامدیو بابا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دی حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا خاموشی ضروری ہے اس لئے حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ خاموش رہے جب رامدیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا رامدیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں بس اتنا کہنا تھا نا جانک کیا کرشمہ ہوا دیکھتے ہی دیکھتے بابا رامدیو قدموں پر گرا اور روتے ہوئے بولا بابا صاحب جس دھرم کے تم ہو اس دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو سب لوگ جو مقابلہ دیکھنے آئے تھے سب حیران ہوئے اور بابا رامدیو جو بابا کو ہرانے آیا تھا خود ہی مسلمان ہو گیا اتحاس کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز وہ اکلوتے بزرگ ہیں جنہوں نے نبے لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا صدیاں بیٹھ گئی لیکن آج بھی خواجہ غریب نواز کا ڈنکا ویسے ہی بج رہا ہے سبحان اللہ